اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید جی سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے and welcome back to my channel آج جو میں ویڈیو بنانے والی ہوں وہ تھوڑی تھوڑی سی پلانٹ سے ریلیٹڈ ہے تھوڑی تھوڑی سی جو ہماری گھرنے کو جب آج ہم بنا رہے ہیں وہ سے ریلیٹڈ ہے بنچوں کی ایک مزید کی ایک ایکٹیویٹی کہہ لیں آپ کو ایک لرننگ کے حساب سے آپ مطلب کچھ بتاؤں گی ایک ایکٹیویٹی بھی کہہ لو آپ اس کو یا کیا کہہ سکتے ہیں مطلب ایک ٹپ ٹھونگی وہ آپ لوگ فالو کر سکتے ہو تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا لیکش سبسکرائب کر دیجئے گا تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو یہ ہمارے ہیں جو ہم ان کے پلانٹس آپ لوگوں نے پہلے دیکھیں اس کے ساتھ ہی ایک اور بیل آئی ہے نکل کے پہلے پتہ نہیں چل رہی تھی کیونکہ بہت سارے ہم پلانٹس تھے تو ابھی ہم نے ان کو الگ الگ کیا ہے مجھے اللہ سے ابھی ہمیں سمجھ نہیں آرہی کس چیز کی ہے میں نے ان پورس میں کافی مہینے پہلے منت پہلے خربوزے کے بیچ بھی ڈالتے ہیں تربوز کی بھی ڈالتے ہیں اب سمجھ نہیں آرہی یہ کس کی ہے ویسے تو میری مادر ان لوگ کہہ رہی ہیں کہ یہ تربوز کی ہے اور مجھے بھی میں سرچ کرتے ہیں کہ تربوز کی لگ رہی تو پلیز آپ لوگ بتائیں کہ یہ کس کی بھیل ہے اور یہ تو ہمارے سارے جامون کے ہیں بہت اچھ طریقے سے گروہ کر رہے ہیں بس آپ کو بتانا ہے اس کے لیوز دیکھ لیجئے جو پلانٹ کے بارے میں انٹرسٹ رکھتا ہے پلیز بتائیں کہ یہ کس چیز کی بھیل نکل رہی ہے اور کس طریقے سے ہم اس کو اور گروہ کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ اچھ طریقے سے گروہ کریں ٹھیک ہے یہ دیکھ لیجئے آپ اس کے لیوز ہیں اور ساتھ ساتھ یہ ہمارا ایک چھوٹ پوسو مانی پلانٹ ہے ہم نے ایک تہنی توڑ کے پانی میں لگائی تھی میری مادرین لون اور یہ بھی ماشا اللہ سے کافی اچھ طریقے سے گروہ کرنے لگیا ہے ہم لوگوں نے ایک ہی پوٹ میں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سیٹ زال کے کر دیئے تھے کہ ہم جب تھوڑ سے بڑھ جائیں گے کیونکہ یہ جگہ نہیں تھی تو ہم نے کہا تھا کہ ہم مطب کر دیں گے ان کو ہم ٹرانسپلانٹ کریں گے ان کو ٹھیک ہے اور یہ ہے ہمارا ایک ڈیکوریٹنگ پلانٹ ہے اس کی تہنی ٹوٹ ٹوٹ گئی تھی وہ لگایا تھا اور یہ دیکھیں ماشا اللہ سے یہ کتنا اچھا گروہ کر گیا ہے ٹوٹی بھی تہنی سے ماشا اللہ سے یہ اس نے گروہ کیا ہے اور اتنا کوئی پیارا سا اس کا ٹیکچر اور اس کا کلر ہے نا یہ دیکھیں مارون بھی دے رہا ہے براؤن لوگ بھی دے رہا ہے بہت کافی کلر فل سا اور شائننگ سا یہ ڈیکوریٹنگ پلانٹ ہے اور بہت پیارا لگ رہا ہے اور ماشا اللہ سے بڑھتا جا رہا ہے دوسرا ابھی میں آگے ویڈیو میں دکھاتی ہوں اس کا پورا ایک پلانٹ ہے اس میں سے ہی ٹہنی ٹوٹی تھی ٹھیک ہے اچھا ایک اور مجھے آپ لوگ کو پلانٹ دکھانا ہے کہ یہ پلانٹ کس کا ہے میری مادر ان لوگ کہہ رہی ہیں یہ کننو کا ہے تو یہ نیبو کا ہے اور مجھے اتنی جانکاری نہیں ہے اگر کسی کو پتا ہو کہ یہ کس چیز کا پلانٹ ہے تو پلیز ہمیں بتائیے گا ماشا اللہ سے یہ بہت اچھے طریقے سے ہمارا گروہ کر رہا ہے اور ضرور بتائیے گا ٹھیک ہے نا کہ یہ کس چیز کا ہے اور یہ کلرفل جو فلاورز ہوتا ہوں اس کی بیل جاری ہے یہ ایملی کا ہمارا جو ہے وہ پلانٹ ہے وہ جاری ہے چھوٹا ساتھا آپ میں دیکھا ہوگا میری پہلی ویڈیو میں اور یہ ماشا اللہ سے اچھے طریقے سے گروہ کر رہا ہے یہ دیکھیں گے اور یہ ہمارے نیم کی چھوٹے چھوٹے سے پلانٹ ہیں یہ بھی کافی بڑے ہو گئے ہیں لیکن ابھی یہ اتنے مطلب انہوں نے جان نہیں پکڑی کہ ہم ان کو ابھی ٹرانس پلانٹ کریں کسی اور میں رکھیں اور یہ ہے ہمارا جیب تلسی کا پیر اور یہ تو ماشا اللہ سے بہت ماشا اللہ ماشا اللہ سے سب ماشا اللہ ضرور بولے گا ہمارے نیم کیسے گروہ کر رہا ہے ہمارا یہ اور یہ ہمارا مانی پلانٹ ہے اور یہ اپرین فاتما یہ پلانٹ کے جو لیز ہیں وہ توڑتی ہے اس کو مروڑتی ہے اور بس اس کو بتانی کیا شوق ہو گئے تو انہیں کا لیز یہ ہمارا مانی پلانٹ ہے اچھے آپ لوگ مجھے یہ بتائیں پلانٹ کے اگر ہم جس جگہ پہ پلانٹ ہے وہ گروہ کر رہا ہے اگر ہم اس کی جگہ چینج کر دیں تو کیا اس سے کوئی سپرک پڑتا ہے یہ ہمارا بھار کا پورشن ہے ادھر ہم نے اپنی کیاری بنائی ہے ہمارے گھر سے باہر رہی ہے تو یہاں پہ ہم نے یہ نیم کا پیڑ لگایا ہے یہ بھی مشل یہ اتنا ہی بڑا لیا تھا لیکن یہ سیٹ ہو گیا یہاں پہ مشل یہ چھوٹا سا ہے یہ تھوڑا خراب ہو رہا ہے اور یہ والے جو آپ دیکھ رہو نا یہ پتہ نہیں کس چیز کے یہ پودے ہیں یہ نکل رہے ہیں تو پلیس ہمیں بتائیے گا یہ کس چیز کے ہیں یہ آڑو کے ہیں یا کس چیز کے ہیں یہ جامون کے ہیں ضرور بتائیے گا ہم لوگوں کو یہ تین چھوٹ جگہ ہوت نکل رہے ہیں ٹھیک ہے نا اور یہاں پہ ساتھ ساتھ ہماری سبزی تیار ہو رہی ہے اور یہ بن رہی ہے آج ہمارے گھر میں کاسی بھل کی بھوچیا بہت مزی کی ہوتی ہے آپ لوگ بھی ٹرائی کریے گا کھائیے گا ہیلتی پوٹ یہ وہ بن رہا ہے اور اور اپنے پارٹ سے ملواتی ہوں اور اپنے پارٹ سے ملواتی ہوں اور اوپر جو ہمارے پلانٹ شکر ہیں وہ بھی دکھاتی ہوں وہ بہت اچھے طریقے سے گروہ کر رہے ہیں سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں ہم نے دو اور پارٹس کی ہیں ایک یہ وائٹ والا اور ایک یہ یلو والا یہ نیو آئے ہیں ہم رین کے فرنس اور یہ اتنے آگے مجھے بہت چانگے ہیں ٹھیک ہے نا میں جب ان کو جب ان کو کھانا ڈال دیں اور یہ ہمارا ہے ہمارا ہے بیلے کا جو وائٹ وائٹ پول ہوتے ہیں خوشبو والے اس کا یہ پلانٹ ہے اس میں اور نکل رہے ہیں بی لیفز ابھی اس میں کلیا نہیں آئی ہیں ابھی وہ آئیں گی تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گی اور یہ ہمارا نیم کا بہتا تھا ہے یہ جل گیا یہ لیمن کا تھا یہ نیم کا ہے اور ایلو ویرا کا بھی رکھا تھا سات اور یہ چھوٹے چھوٹے نیم کے پلانٹس بھی ہیں کچھ اس میں جل گئے ہیں کچھ اس میں بھی باقی ہیں ابھی اس کے اندار ٹھیک ہے نا یہ دیکھئے اس میں ابھی اور آ رہے ہیں یہ نیو نیو لیفز اور یہاں پہ امرین اور امرین کے دادہ کے لئے شیک دیار ہو رہا ہے اور حالانکہ پیا بھی کچھ نہیں ہے امرین نے صرف ڈوا میں اس نے کرنے تھے یہ تو بیسیکلی یہ میکنیٹک نمبرز ہیں اس سے کیا ہوگا کہ بچہ جو ہے نا وہ دیکھے گا اور اس کو نمبرز کی جو ہوگی وہ پہچان ہوگی کہ کون سا نمبر ہے ٹھیک ہے نا تو بچوں کے آئی کونٹیک میں آپ لوگ لگاؤ اسے یہ میکنیٹک ہے بچہ اس کو ٹچ کرے گا زیرو وان چو اس طریقے سے بچہ سیکھے گا بھی ٹھیک ہے تو اس کو اوپر ابھی میں نے فلحال جاتا کہ تمرین پرڑی ہوتی ہے اس وقت میں اس کو نیچے لگا دیتی ہوں تاکہ وہ اس کو ٹچ بھی کرے اور اسے لرن کرے یہ نمبر وان ہے یہ نمبر ٹھو ہے یہ نمبر ٹھری ہے اس کو اوپر لگا دیتی ہوں کہ یہ کہیں گھومنا کر دیں تو بچوں کے آئی کونٹیک کے حساب سے لگاؤ گے نا تو بچہ جلدی پک کرے گا میں نے فلحال ابھی اوپر لگایا ابھی میں اس کے لیے الپا بیٹس بھی لاؤں گی حروف تہجی بھی لاؤں گی تاکہ وہ اس کو یہ دیکھے اس کو پہچانے کہ یہ تھری ہے یہ تو یہ فور ہے اور سے پھر میں اس کے ساتھ ڈیفرنٹ ایکٹیوٹی پلے کروں گی اس کی میں الگ سے ویڈیو بناؤں گی جب یہ ایکٹیوٹی کرے گی اس کی میں الگ سے ویڈیو بھی بناؤں گی لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ آپ لوگ میکنٹیک نمبر لے کر آئے ہیں بچہ اسے کھیلے گا بھی اور سیکھے گا بھی تو اور اس کے ساتھ جو جو ایکٹیوٹی میں کرواؤں گی امرین کو وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کر لوں گی تو آپ لوگ کہیں پہ بھی یہ لگا سکتے ہو سکتی دیں اس ساتھ مت لگانا میں اس کا پورشن ایک بنا دیا انگلیش کا پورشن دوسری جگہ بنا دیا اور اردو کا پورشن ایک جگہ اس کے بچے اچھا بہت اچھا سیکھے گا ٹھیک ہے کھیل کھیل کھیلیں آپ لوگ ان کے ساتھ پڑھیں بی نا بچوں کو اگر آپ کرباؤ گے ایکٹیوٹی بیسز کے طور پر آپ اس کو پڑھاؤ گے تو بچہ جلدی لرن کرے گا جلدی پک کرے گا اگر ہم اس کو بس جس شریسنگ دے دیں اور بس کہہ دیں بس یہ بی ہے بچے جلدی سے لرن کرے گا آپ لوگ جیسے ای بی سی ڈی بی پڑھا رہے تو اسے 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 جلدی لرکھو اس طریقے جو بچے ہوگا وہ جلدی لی سیکھے گا اب اس کو یہ ٹچ کرے گی اس طریقے صاحب اس کو ٹچ کرے گا اس کو پتا ہوگا کہ اس طریقے جب یہ ٹیسنگ پہ آئے گا تو اس کو پتا ہوگا کہ اس طریقے سے کرنا ہے تو ٹچ بھی کرتا رہے گیم بھی کرے گا ایکٹی بھی آئے گا اور اس طریقے سے لرننگ بھی کرے گا ٹھیک ہے جی تو یہ بھی ہے ایک دیکوریٹنگ پلانٹ یہ بھی اس کی ٹہنی پلانٹ ہے جس کو پتا ہو تو پلیز ہمیں بتائیں گے کس چیز کے ہیں ہم نے اس میں چیری کے سیڈز ڈالے تھے اور وہ کافی منت پہلے ڈالے تھے لیکن سمجھ نہیں آرہی کس چیز کے ہیں اور ایک مہا بھی بھی نہیں کر رہا ہے تو کسی کو پتا ہو تو پلیز ضرور بتائیے گا کہ یہ کس چیز کے پلانٹ ہے اور یہ ایک مہنگو کا پلانٹ ہی ہم نے باہر اپنے لگایا تھا گھر کے باہر ہماری کیاری ٹائپ بنی ہوئی اس میں لگایا تھے ہم نے بہت سارے آم کے آرو کے آلو بخارے کے ٹنڈے کے مین کے اور جامون کے جو کہ اچھے طریقے سے گروہ کر رہے تھے اور بچوں نے وہ سارے توڑ دیئے اور صرف یہ ایک ہی بچا تھا اس کو ہم نے اپنے یہاں پہ پلانٹ کیا ہے اور یہ اچھے طریقے سے بھی گروہ کر رہا ہے اور بھی کوئی اگر ٹیپس ہوں کسی کے پاس کس طریقے سے کیا کریں تو پلیز ہمارے سے شہر کیجئے اور ویڈیو کو میں نہیں پیانٹ کرتی ہوں ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک شئر سبسکرائب کرجئے گا اپنا بہت کیا لکھئے گا اللہ حافظ